اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو آور چانل کارنٹین کی وجہ سے آج کل سب ہی لوگ ہر وقت گھر میں رہتے ہیں تو ہمیں شام کی چائے کا بھی خوب احتمام کرنا پڑتا ہے تو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سناکس کی ریسپی نمک پارے بنانے کی ریسپی جو شام کی چائے کے ساتھ بہت ہی مزا دیتے ہیں ان میں جو انگریڈینٹس چیوز ہوں گے وہ ہے میدہ زیرا پاورڈر اجوائن ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں نمک ون تی سپون نمک تھوڑا سا زیرا پاورڈر اور اجوائن سب سے پہلے ان ڈرائنگریڈنس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کھی آپ چاہیں تو اس میں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کھی ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے اچھے طریقے سے مکس کریں جب یہ مکس ہو جائے تو پھر آپ آپ اس میں بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آٹے کی شکل میں گون لیں دھیان رہے کہ اس کا آٹا جو ہے بہت سخت سخت گوندہ جاتا ہے اس لیے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون لیں اچھا سا آٹا گون جائے تو پھر اس کو کسی ایر ٹائٹ ڈبے میں کر کے رکھ لیں اور پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھتے ٹوینٹی منٹ کے بعد اس کو نکالیں تو آپ کا آٹا جو ہے بہت بلکل سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اب ہم اس کو ٹو پورشنز میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور اس کے دو پیڑے بنا لیں گے خوشکی لگا کے اس کے اچھے سے دو پیڑے بنا لیں آپ کو اس کی روٹی بیلنی ہے جدھر آپ سرفس پہ روٹی بیلیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے خوشکی لگا دیں تاکہ آپ کی روٹی جو ہے وہ سرفس پہ چپ کے لیں گے اس کی بلکل باریک اور پتلی سی روٹی بیلی جائے گی اس لئے آپ سرفس پہ اچھے طریقے سے خوشکی لگا لی جائے گا تاکہ یہ پتلی ہو کے چپک نہیں جائے جب یہ اچھی سی پتلی سی روٹی گن جائے تو اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد اس میں نائف کی مدد سے اس کو نمک پارے کی شیپ میں کٹ لیں ڈائمنٹ شیپس میں کٹ لیں اور تھوڑے بڑے بڑے کاٹیے گا تاکہ اچھے سے نمک پارے جو ہے وہ پھولیں آپ کے نائف سے اس کو نکال لیں سرفس سے یا کسی سپریپر کی مدد سے آئل کو ہم نے پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دھیان رہے کہ نمک پاروں کو گرم تیل میں ڈالنا ہے اگر تھنڈا تیل ہوگا تو نمک پارے فوراں سے پھولیں گے نہیں اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو ان کو نکال لیں پلیٹ پہ ایک ٹیشو پیپر رکھ لیں اور اس میں آپ نمک پارے نکال لیں تاکہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ سارا ایکسس آئل سوک کر لیں ہمارے مزے دار نمک پارے تیار ہیں آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ سرف کریں آپ ضرور بتائیے کہ ٹرائے کر کے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگتی ہے یہ بہت ہی جلدی سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی جلدی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے مزے دار بنتے ہیں مزے دار بنتے ہیں مزے دار بنتے ہیں